بھارتی گلوکار سے دو موسی والا کی والدین کی گھر بیٹی کی پیدائش پر موسی حویلی میں جشن منانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی سترہ مارچ کی صبح سے دو موسی والا کی والد سردار بلکور سنگھ نے فوٹو این ویڈیو شیڈنگ ایپ انسٹرگرام پر ایک تصویر جاری کی تھی جس میں وہ اپنے دوسرے بیٹے کو گوت میں لیے بیٹھے تھے اور اس پوسٹ کے کیپشن میں اہلیاں چرنکور کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی تصدیق کی تھی بلکور سنگھ کی جانب سے اس خبر کے علاہ نے انٹرنیٹ پر تہلکہ مچا دیا تھا اور صدو موسی والا کے چاہنے والے خوشی سے جھوم اٹھے مدہوں نے سوشل میڈیا پر صدو اس بیک کا ہیشٹیک استعمال کیا اور نو مولود کی پیدائش کو صدو موسی والا کی دنیا میں واپسی سے جھوڑ دیا سوشل میڈیا پر حویلی کی ایک ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مرد بلکہ خواتین بھی خوشی میں رکس کرتی نظر آ رہی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق موسیٰ حویلی میں خوشی سے بھرپور یہ جشن صدو جونیر کی پیدائش پر ہو رہا ہے مذکورہ ویڈیو میں موسیٰ حویلی میں گلوکار کے مشہور گانوں پر قریبی دوستوں اور گانوالوں کی جانب سے خوشی میں رکس کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ فروری میں صدو کے خاندانی ذرائع نے چرنکور سنگھ کے آئی وی اف میڈیکل ٹیکنیک کی تحت امید سے ہونے اور مارچ میں بچے کی ولادت کی تصدیق کی تھی باندازہ بلکور سنگھ نے زیر گردش شفاؤں پر یقین کرنے سے منع کرتے ہوئے کہا تھا کہ خاندان سے متعلق خبر وہ اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر شیئر کر دیں گے باندازہ سترہ مارچ کی صبح بلکور سنگھ نے وعدے کے مطابق اپنے آفیشل اکاؤنٹ پر خاندان کے متعلق بڑی خبر جاری کی جو زیر گردش شفاؤں کی تصدیق کر گئی واضح رہے کہ 29 مئی 2022 کو بھارت کی ہر دل عزیز گلوکار صدو موسے والا قاتلان حملے میں جا بھاک ہو گئے تھے جس کے بعد بھارت نے ان کے مدہوں کی جانب سے شدید غم و غصہ دیکھنے کو ملا تھا